اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے چین کو پاکستانی چاول کے برآمد کے حوالے سے چین میں پاکستانی صفات خانے کے کمرشل کانسل بدل الزمان نے کہا ہے کہ چینی مارکٹ کی جانب سے بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ دو سال کے اندر پاکستانی چاول کی برآمدہ دس لاکھ ٹن سے تجاویز کرنے کا امکان ہے بدل نے چائنہ اکنامک نیٹ کو بتایا کہ پچھلے سال چین کو ہماری برآمد چار لاکھ پچھتر ہزار ٹن تھی اور مقدار کے لحاظ سے ہم تیسرا بڑا ملک سب کے رقم کے لحاظ سے ہم چین کو چوتھے بڑے چاول برآمد کرنے والے ہیں پچھلے سال چین کو چاول برآمد کرنے والے تین ممالک ویتنام، میانا مار اور تھائی لینڈ سرے فرشتے پچھلے دو سال میں اٹھارہ نئی پاکستانی چاول کمپنیوں کو جنرل ایڈمنیسٹریشن آف کسٹمرز پی اے آر چین نے ریجسٹر کیا جو کہ چینی مارکٹ میں پاکستانی چاول کی بہت زیادہ ماں خود سہر کرتی ہے پنجاب یونیورسٹری کے اسسنسٹر پروفیسر زرید تجزیہ کار اور زمیندار ڈاکٹر امجد عباس خان نے کہا ہے کہ ہائیبرٹ چاول کا رقبہ چین کی جانب سے بڑی ماں کی وجہ سے بڑا اور پنجاب اور پاکستان سے دیکھر حصوں میں ہائیبرٹ چاول کی نئی اقسام تیار کی جا رہی ہے جو کم خرچ کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ پیداوار دیں گی پولٹری بابا بیچو ہنسانی سے پولٹری بولے تو پولٹری بابا